موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار مہرہ سلام آج ہم جڑ پر خطرناک سا چرسی قیمہ کڑھائی بنائیں گے وہ بھی میری سٹائل میں تجلے سٹاک کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا سا پین ہے چولہ اس کا ان کر دیں گے پلیم رکھیے میریم ہائے اور اب اس میں تیل ڈالیں گے آراؤنگ آدھا کپ یا تھوڑا ساو سے زیادہ اور اگر آپ چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کڑھائی میں تیل ہمیشہ اچھا لگتا ہے بٹ یو ایو ایو باوس ڈو ووٹیوری وانٹو دو انٹرنڈیوز کرواتے ہیں اپنے قیمے کو تو یہ میرا مٹن کا قیمہ ہے دو پاؤنڈ یعنی کلو کے آس پاس آپ کو بھی میٹ لے سکتے ہیں اپنی چوئس کا اس کو آپ ڈال دیں گے اپنے آئل میں تو واش اینڈ کلین ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کس طرح سے قیمہ واش کرتی ہوں تو یہاں میری ٹپس اینگ ٹرکس کی ویڈیو ہے جس میں میں نے کس طرح سے قیمہ واش کرتی ہوں اور کبابوں کے لیے ڈرائے کرتی ہوں اس کی ڈیٹیل ہے یہ تو تھوڑا سا سٹینر میں رکھ دیں گے تب بھی ہو جائے گا لیکن سپیشل ہی کبابوں کے لیے قیمے کو پھیلا دیتے اور اب اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون لسن کا پیسٹ قیمے کو تھوڑا سا بریک کرتے ہوئے ٹرائے کریں گے تو یہاں دیکھیں قیمہ جو ہے وہ بریک ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے اپنے ٹیمیٹوز دو پاؤن یعنی ایک کلو کیا اس پاس تو اس کا ہم نے ٹاپ پارٹ کٹ دیا ہے اور اسی ڈریکشن میں اس طرح سے رکھ دیں گے اب اس پر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک تھوڑا سا ٹیمیٹوز پہ بھی آ جائے اور قیمہ پہ بھی آ جائے اس طرح سے چھڑک دیں گے اور اب اسے کبر کر دیں گے فلیم ہماری میڈیم لو ہے تو ملتے ہیں آراؤنڈ آٹھ دس منٹ میں دیکھیں بارہ منٹ کے آس پاس ہو گئے کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چھل کے ہمارے بالکل سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کو اس طرح سے پیل کر لیں گے یہ ٹیمیٹوز کے ہم نے چھل کے نکال دیا ہے اور اب اس کو اس طرح سے سموش کر لیں گے اور اب اس میں کچھ مسارے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ دو ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر ایک ٹی سپون کوٹیو مرچوں اور ایک ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب قیمے کے ساتھ اس طرح سے ملاتے جائیں گے چمیٹو کو بھی پیستے جائیں گے اور قیمے کے ساتھ مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے قیمے کو بریک کرتے ہوئے اور ٹیمیٹوز کو بریک کرتے ہوئے بھونائی کرتے ہوئے تین چار منٹ ہو گئے ہیں تو اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون ادھرکا پیسٹ اور ساتھی اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ دہی اور ہمارے پاس یہاں ہری مرچیں ہیں جو کہ میں نے چار لی تھی آدھی آدھی کٹ لیے اس کو ڈال دیں گے اور دو تین کو رکھ لیں گے اب دہی کے ساتھ اور مرچوں کے ساتھ ادھرک کے ساتھ اچھی سی اس کی بھونائی کریں گے فلیم کپ کر دیتے ہیں میڈیم ہائی پہلے ہم نے رکھی تھی میڈیم لو دیکھیں ٹیمیٹوز کتنے سٹربن ہیں بارہ منٹ پکنے کے بعد پانچ منٹ بھونائی ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم تو ایکزیسٹ ہوتے ہیں ہم تو بتائیں گے کہ ہم ہیں اب مجھے بتانا کہ وہ نہیں ہے دیکھنے میں بتانا نہیں ہے زائق میں میں بتانا ہے چلے بھونائی کرتے ہوئے تین چار منٹ ہو گئے اب اسے کبر کر کے اور کوک کرتے ہیں فور آراؤنڈ فائیف تو سیکس منٹ اور فلیم کر دیتے ہیں بلکل لو کو کھوتے ہوئے دس میٹ کے آسپاس ہو گئے چلے کھولتے ہیں اور اب اس میں لازت دو تین چیزیں جائے گی جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹیبل سپون سوکھی بھی میتھی اس کو ہاتھ سے کرش کریں گے ساتھ ہی یہاں جو ہم نے ہری میچ بچا کے رکھی تھی یہ جائے گی اس کی تیزی الگ ہوگی لاسٹ منٹ جانے سے ایک ٹی سپون میدہ ڈالیں گے اس طرح سے چھڑک دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے چاہ ٹیبل سپون پانی اس سے ایک اتنی اچھی سی کنسسٹنسی ہو جائے گی کہ آپ لوگ کا دل کش ہو جائے گا اور اگر یہ نہ ہو تو ایک کمی سی رہ جاتی ہے اور یہ ایک ٹی سپون جو میدہ ہے نا یا اٹھا ڈالنے ہیں آپ گہوں کا اٹھا بھی ڈال سکتے ہیں اس سے ایک میجک سا ہو جائے گا اور اب اسے ہم دم پر رکھیں گے فور 2-3 منٹس ایک ٹیبل سپون ہرہ دنیا بھی ڈال دیں گے اور فلیم ہماری بلکل لو ہے خطرنا خوشبوے آ رہی ہے چھولے کو بند کرتے ہیں اور آپ کو خوشبوے دیتے میں ڈش آٹ کرتے ہیں ریڈی وان تو تری یہ دیکھیں کنسسٹنسی جو پہلے تھی اس سے کتنی الگ ہو گئی ہے آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور ایک اس طرح سے گاڑپن ہے اور اب اس سے گارنش کریں گے ہرہ دنیا سے پریڈی تو دیکھا کیسے جڑ پڑ ہمارا خطرناک سا چرسی کڑھائی قیمہ بن گیا بیس پور رمضان افطار میں بکھا لے سہری میں بکھا لے مزہ آ جائے گا اور اب میں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے مہم مہم ہممممممم خاتل آنا خاترناک جتنا سمپل ہے نا اتنا ہی خاترناک ہے آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ لوگ کے لئے بایٹ بنتا ہی بنتا ہے ہممممigممممممممممم ہممممممممممم اس قطر چٹا خیزار ہے ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ گھر میں کچھ چٹپٹ بن گئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہار سے کوئی آلی شان جگہ سے سپیشل کڑھائی کی جگہ سے کھا رہے ہیں آپ لوگ پائل ہو جائیں گے بنا کے بس دعا ہے کہ آپ لوگ میرے ٹیمیٹوز کی طرح سٹر بن ناؤں برنہ میں نے یہ ڈسکور گیا ہے کہ جتنا باٹم پارٹ کٹا تھا تھوڑا سا اور کٹ لینے کی ضرورت ہے تو لائف بیوڈیفل ہو جائے گی باقی کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس آپ کے میٹ پر ڈیپینڈ ہے کہ کون سا میٹ یوز کر رہے ہیں اس حساب سے کوکنگ ٹائم ہوگا میرا آراؤن ہو گیا فوری منٹس کے آس پاس تھڑی فائف فوری بھوننا پکرنا سب ملا کے تو بنانا بنتا ہے تو چلے جلدی جائیں بنائیں مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں بھی یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سیمپل فانو خطرناک رسی پی کسار لبیو آل بائی اللہ حافظ